شیعہ کو عموماً بدنام کرنے کے لیے متاہم کرنے کے لیے تحقیر کے لیے تظلیل کے لیے رافضی کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے رے علف فے زاد یہ رافضی تاریخ بھر میں کہا جاتا تھا آئمہ کے زمانے سے شروع ہوا ان کو رافضی کہنا شیعوں کو رافضی کہتے تھے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے مخالفین کی جتنی کتابیں ہیں وہ جب کسی کو لکھنا ہو یہ شیعہ ہے یا مثلا لکھنا ہو یہ ان کے اپنے نفرت کا اظہار کرنا ہو یقینے کا اظہار کرنا ہو گمراہ کہنا ہو فلاں کہنا ہو باطل کہنا ہو تو سب کچھ نہیں لکھتے اتنا ہی لکھ دیتے ہیں یہ رافضی ہے بس کافی ہوتا ہے یہ باقی پڑھنے والے خود سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے کبھی غور کیا ہے اس عنوان کے متعلق جس عنوان سے شیعہ کو متاہم کیا جاتا ہے کہ شیعہ رافضی ہیں ابھی عقیدے کے لحاظ سے عقیدتی میدان میں رافضی کہا جاتا ہے اس تناظر میں کہا جاتا ہے شیعہ کو رافضی پہلے یہ اسطلح جب شروع ہوئی تھی یہ سیاسی اسطلح تھی حکومتی اسطلح تھی حکومتیں جب کسی قوم کو کسی شخص کو کسی گروہ کو کسی سلسلے کو کوئی انوان دیں یا سیاسی گروہ انوان دیں تو وہ سیاسی انعوین ہوتے ہیں جب علماء جو غیر سیاسی علماء ہوں وہ فرقہ واریت کے انوان سے یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر اگر کسی کو کوئی انوان دیں تو وہ مذہبی انوان بن جاتا ہے شیعہ ایک انوان ہے اور ان کو انوان دیتے ہیں رافضی کا یہ رافضی سیاسی بنومیہ کا دیا ہوا انوان ہے تشیعہ کے لئے ان کو رافضی کہا جاتا ہے عربی لفظ ہے یہ بھی رافض بعض ایسے الفاظ ہیں جو بعض گاڑ کے شیعوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا کسی روایت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے یعنی اس کے شیعہ کو رافضی کہنے کے اوپر کوئی جھوٹھی روایت بھی پیش نہیں کی جا سکتی چونکہ ہے نہیں ہے یہ پہلے بنومیہ کے حکمرانوں نے اور بنومیہ کی حکومتوں سے مربوط علماء درباری علماء نے شیعوں کو رافضی کہنا شروع کیا اور وہ بھی سیاسی پہلو سے ان کو رافضی کہنا شروع کیا رافض شیعہ کی پیچان تھی تاریخ بر میں پیچان ہے شیعہ کی پیچان رافض ہے اور ہمیشہ رافضی کہلاتے رہی ہیں دوسرے مخالفین آپس میں خود نہیں کہتے تھے لیکن مخالفین کے نزدیک ان کی پیچان رافضی ہے رافض انکار کو کہتے ہیں حکومت وقت کا انکار حاکم نہ ماننا جو بھی حاکم بنا ہے آپ اس کا انکار کر دو کہ ہم اس کو حاکم نہیں مانتے اپنا حاکم نہیں مانتے اس کو اس کی بیعت میں نہیں ہے اس کی اطاعت میں نہیں ہے اس کو عربی زبان میں رافض کہتے ہیں رافضہ یعنی انکار کر دیا اس نے ترد کر دیا ٹھکرا دیا نہ ماننے والا رافضی ہے اب یہاں بعض نے کہا ہے کہ اس وجہ سے شیعہ کو رافضی کہتے ہیں چونکہ یہ خلفاء کو نہیں مانتے جو رسول اللہ کے بعد حکومت کا سلسلہ شروع ہوا خلفاء کو نہیں مانتے خلیفہ اول دوم سیوم کو اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا ہے جبکہ اس زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا خلفاء کے زمانے میں یہ اسطلح شروع نہیں ہوئی تھی خلفاء کے زمانے کی نہیں ہے یہ اسطلح یہ بنومیہ کی حکومت میں رائج ہوا یہ لفظ بنومیہ نہیں یہ پیچان بنا دی یا ان کے وابستہ علماء نے شیعہ کی کہ جو بھی اکثریت کی طرف سے یا وہ امت کہتے تھے کہ مسلمین کی طرف سے امت کی طرف سے جس کو بھی حاکم مانا جاتا ہے یہ جماعت اس کو حاکم نہیں مانتے انکار کرتے ہیں رفظ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا تھا حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص صحابی امام ہیں اور عدالت میں پیش ہوئے اس وقت کی بنومیہ کی عدالت میں کیس پیش ہوا اور امام صادق علیہ السلام کے صحابی کو گواہ کے طور پر عدالت میں طلب کیا گیا امار دہنی نام اس صحابی کا امام صادق علیہ السلام کا اسے وہ انہوں نے گواہ پیش کیا گیا جگڑا کسی اور کا تھا نزا کچھ اور تھی قاضی حکومت کا تھا اور اس قاضی نے گواہ کے طور پر ان کو طلب کیا کہ آپ گواہی دیں یا مدعی نے گواہ کے طور پر پیش کیا کہ میرے مدعا کا یہ گواہ ہیں جو ہی امار دہنی پیش ہوئے چونکہ شناختہ شدہ شخصیت معروف تھے قاضی نے ان کو پیچان لیا اور کہا کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے اس شخص کی گواہی قبول نہیں پوچھا کیوں قبول نہیں ہے تو کہا اس لیے کہ یہ رافظی ہے اس لیے گواہی قبول نہیں ہے عدالت کے اندر امار دہنی نے جب یہ سنا قاضی کی طرف سے مجمع میں بھری عدالت میں اتنی بڑی مشہور شخصیت کو انہوں نے رافظی کہ دیا سب کے سامنے انہیں بہت تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے بدن لرزنا شروع ہو گیا ان کا امار دہنی بہت پریشان ہوئے اور وہیں پہ رونا شروع کر دیا قاضی نے کہا کہ اے امار اگر تجھے اتنی ہی تکلیف پہنچی ہے رافظی کہنے سے دکھ پہنچا ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس مذہب کو رافظیت کو ترک کیوں نہیں کر دیتا اگر بہت دکھ ہوا ہے رنج ہوا ہے میرے اس رافظی کہنے سے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا تو دوسرے مسلمان کی سیدھا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا رافظی کیوں ہے تو امار دہانی نے کہا کہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ تو نے مجھے کوئی بری بات کہہ دی ہے بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تو نے جو عنوان مجھے دیا ہے یہ عنوان اتنا عالی ہے بلند مقام ہے کہ ڈرتا ہوں کہ یا میں اس کے شاید لائق نہ ہوں یا تو نے غلط میری طرف نسبت دے دی ہے وہ بہت حیران ہوا قاضی کہ رافظی تو ہم برے عنوان سے کہتے ہیں مزمت کے لئے کہتے ہیں تحقیر کے لئے کہتے ہیں حکارت کے لئے کہتے ہیں سرزنش کے لئے کہتے ہیں تو کہہ رہے کہ یہ بہت بڑا عظیم مقام ہے کہا ہاں میرے مولا و آقا امام صادق نے فرمایا تھا ایک دن ابو بصیر ایک اور صحابی ہیں امام کے وہ آئے اور انہوں نے امام ششم کی بارگاہ میں آ کر شکوا کیا کہ مولا یہ لوگ ہمیں کوچہ و بازار میں جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہتے ہیں امام نے فرمایا اچھا آپ کو رافضی کہتے ہیں امام نے فرمایا پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہمیں بہت معیوب لگتا ہے چونکہ تانہ دیتے ہیں اور بدنام کرتے ہماری بدنامی کے لئے امام نے فرمایا آج سے سر اٹھا گردن اٹھا جب رافضی کہیں تو فقریہ طور پر کہو قبول کرو ہم رافضی ہیں تمہیں پتہ ہے رافضی کون سا مقام ہے پھر امام نے فرمایا کہ رافضی سب سے پہلا رفض اور رافضی گروہ کون تھا امام نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر دعوت دی آل فرعون کو قوم فرعون کو تو قوم فرعون میں سے ستر افراد فرعون کی علوہیت کا انکار کر کے موسیٰ کی امامت پہ ایمان لے کر آئے ان لوگوں کو رافضی کہا گیا وہ تاریخ کے پہلے رافضی تھے جنہوں نے فرعونیت کا انکار کیا ہے جنہوں نے موسیٰ کی امامت کا اقرار کیا ہے سب سے شخص نے یہی واقع بتایا کہ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں امام نے فرمایا اچھا تمہیں رافضی کہتے ہیں کہا پھر تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہا ہمیں برا لگتا ہے تو امام نے فرمایا پھر سن لو ہا انا رافضی میں بھی رافضی ہوں اور ایک مشہور شعر ہے امام شافعی کا آئمہ اربع میں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام حنبل میں ایک امام شافعی ہیں جو بہت منفرد ہیں باقی تینوں آئمہ سے اہل سنت کے بزرگان میں سے یہ بہت منفرد احسیت کے مالک ہیں اس کے لئے ضروری ہے کسی مجلس میں ان کی پوری تشریح کی جائے یہ کون تھے اور کس طرح اس درجائی امام پہ پہنچے اور ان کے افکار و نظریات کیا ہیں اس طرح سے تاریخ بر میں اور آج بھی ان کو کہا جاتے کہ یہ شیعہ ہیں اصل میں تقیے میں چھپا ہوا شیعہ تھا یہ اور اپنے زمانے میں ہی اپنے اصر میں اصر امامت میں یہ بزرگوار یہ حب اہل بیت کا اتنا پرچار کرتے تھے کہ متہم ہو گئے کہ یہ رافضی ہیں تو ان کا شیعر ہے معروف کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو لوگوں سن لو کہ آج کے بعد شافعی رافضی ہے پھر شافعی بھی رافضی ہے یہ بہت پرانا لقب ہے پرانا عنوان ہے یہ دیا کیوں گیا یہ پیچان کیسے بنیش تشیعی دوسروں نے اسے مزمت کے طور پر استعمال کیا لیکن یہ لفظ بنیادی طور پر مزمت نہیں تھا یہ اصل میں شیعہ کی واقعی پیچان تھی اس لیے کہ شیعہ نے جب ولایت کو مان لیا جب اولاد علی کی حاکمیت کو تو یہ ایمان کسی اور کی حاکمیت کے قبول کرنے کے ساتھ مل نہیں سکتا اگر علی ولی ہے پھر کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا اگر علی مولا ہے پھر کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا وہ ساری امت مل کے چن لے تو بھی نہیں ہو سکتا وہ ایک زمانے کے لوگ مل کے چن لے وہ حاکم نہیں ہو سکتا وہ کوئی قبیلہ چن لے حاکم نہیں ہو سکتا وہ کوئی مملکت چن لے حاکم نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ کا فرمانہ ہے کہ رسول جس کے مولا ہے اس کے بعد علی اس کے مولا ہیں علی اگر مولا ہیں تو رفظ تو خود ہی آجاتا ہے اور سب سے بڑا رافظی کون ہے جو کلمہ پڑھتا ہے کلمہ تیوہ رفظ انکار کو کہتے ہیں حاکمیت کے انکار کو کہتے ہیں لا الہ الا لا لا رفظ ہے یہی رافظیت ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے یہی رفظیت ہے اور رفظیت کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا رفظیت کے بغیر انسان اللہ کی حاکمیت قبول نہیں کر سکتا اس لیے خدا ون تبارک وطالہ نے جب اپنی الوحیت کا اقرار کروانا چاہا پہلے دوسروں کی حاکمیت کا انکار کروایا ہے